السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفسی بسم اللہ الرحمن الرحیم ویستفتونک فی النساء قل اللہ یفتیکم فیهن وما یطلع علیکم فی الكتاب فی يتام النساء اللہ تی لا تؤتونہن لا تؤتونہن ما کتب لہن وترغبون ان تنکحوہن والمستضعفین من الولدان وان تکومو لیتاما بالقسط وما تفعلو من خیر فإن اللہ کان بھی علیما اور وہ تدسی عورتوں کے بارے میں فتوہ پوچھتے ہیں کہہ دیجئے کہ اللہ تمہیں ان کے بارے میں فتوہ دیتا ہے اور جو کچھ تم پر کتاب میں پڑھا جاتا ہے اور ان یتیم عورتوں کے بارے میں ہے جنہیں تم وہ نہیں دیتے جو ان کے لئے فرض کیا گیا ہے اسے نگاہ کر لو اور نہایت کمزور بچوں کے بارے میں ہے اس بارے میں کہ یتیموں کے لئے انصاف پر قائم رہو اور تم جو بھی نیکی کرو سو بے شکر اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اسے خوب جاننے والا ہے اچھا یتیم لڑکیوں کے بارے میں سورہ نساء کی آیت نمبر تین کے اندر بھی حکام بیان کیے گئے ہیں اور اس آیت کے ساتھ آپس میں ان کا بڑا گہرا تعلق ہے اب ہوتا ہے ایسے تھا کہ یتیم لڑکیوں کے جو سرپرست ہوتے تھے ان سے نکاح کرنے کے سلسلے میں بڑی بینصافیوں کا ارتکاب کرتے تھے اور یہ بات سورہ نساء کی آیت نمبر تین کے اندر ہم نے پڑھ لی ہے اب ان بینصافیوں سے بچنے کیلئے ایسی یتیم لڑکیوں کے جو سرپرست ہوتے تھے انہوں نے ایک محتاط رویہ اختیار کیا جب اللہ تعالیٰ کے حکام نازل ہوئے اب ان سے نکاح کرنا ہی چھوڑ دیا انہوں نے کہ اگر ہم نکاح کریں گے تو پھر ظاہر ہے حق مہر دینے میں سستی کی جائے گی ان کی جائدات کو ہتھیا لیا جائے گا پھر ہم سے بھی کوئی غلطی اور ظلم نہ ہو جائے زیادتی نہ ہو جائے ہم ان سے نکاح ہی نہیں کرتے تو اب ایسا ہوا کہ اس دفعہ بھی کوئی نقصان کی صورتحال بن گئی وہ اس طرح کہ اب جس قدر وہ پیار اور بہتر سلوک ان کے سرپرست ان سے کر سکتے تھے نکاح کرنے کے بعد تو اس طرح غیروں کے ساتھ نکاح کرنے میں وہ میسر آئی نہیں سکتا تھا وہ پیار اور سلوک کی وہ جو کیفیت تھی نا کہ ظاہر ہے جو اپنا ہوتا ہے وہ اپنا ہی ہوتا ہے کہ جس نے بچپن میں یتیمی کی حالت کے اندر اسے قبول کیا اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا اسے بڑھا کیا پڑھایا لکھایا جو بھی ہے اس کی تربیت کی لیکن اب ایسے کسی اور کو دیں گے تو وہ ظاہر ہے اس طرح کا اس کے ساتھ درویہ اختیار نہیں کر سکتا تو اب انہوں نے محتاد درویہ یہ اختیار کیا کہ نکاحی ان سے کرنا چھوڑ دیا تو اس سے بھی نقصان ہوا تو اب عیسائیت کے اندر جو ہے نا یعنی اللہ تعالیٰ نے ان اولیاء کو ان کے زیر کفالت جو یتیم بچیاں تھیں ان سے نکاح کرنے کی اجازت دی ہے مگر اس شرط کے ساتھ کہ ان کے حق مہر میں کمی نہ لائی جائے جو کچھ تم ان سے تیہ کرتے ہو حق مہر انہیں ادا کیا جائے اس میں سستی اور بخیلی سے کام نہ لیے جائیں اسی طرح جو حقوق وراست کے متعلق ہیں انہیں بھی مکمل طور پر ادا کیا جائے ایسا نہ کیا جائے کہ اب یہ میری بیوی ہے اس کی وراست اب میرے ذمہ ہے اور میں یہی ہتھیال ہوں تو بلکہ اس کی وراست اس کے سپرد کی جائے ادایشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے بارے میں فرماتی ہیں کہ یہ آیت اس آدمی کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جس کی پرورش میں یتیم لڑکی ہو وہی اس کا والی وارث بھی ہو وہ یتیم لڑکی اس کے مال میں حصے دار بھی ہو یہاں تک کہ ایک خجور کے درخت کے اندر بھی اب وہ شخص خود اس لڑکی سے نکاح کرنا چاہے کیونکہ یہ پسند نہیں کہ وہ دوسرا کوئی اس سے نکاح کر لے کیونکہ وہ اس کے پاس رہی ہے اب وہ چاہتا ہے کہ میں اسے نکاح کروں کوئی دوسرا نکاح نہ کرے اور وہ اس کے مال میں حصے دار بن جائے جس میں لڑکی حصے دار تھی اس وجہ سے اس لڑکی کا کسی دوسرے شخص سے وہ نکاح نہ ہونے دے تو ایسے شخص کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ میں نکاح بھی اس سے کروں اس کے مال کے اندر میں حصے دار بھی بن جاؤں نہ ہے میں کسی کے ساتھ اس کا نکاح کروں اور نہ گھر کا مال جو ہے وہ کسی کے پاس جائے تو اس بارے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر تم ترغیب رکھتے ہو رقبت رکھتے ہو تو ان سے نکاح کرو لیکن ان کے وراثت کا اور ان کے جو حق مہر ہے اس کی ادائی کی جو ہے وہ لازمی ہو وَإِنِمْ مَرَأَتُنْ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا اور اگر کوئی عورت اپنے خاون سے کسی قسم کی زیادتی یا بے رخی سے ڈرتی ہے تو وہ دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہاپس میں کسی طرح بھی سلح کر لیں وہ سلح بہتر ہے اور تمام طبیعتوں میں حرس جو ہے وہ رکھی گئی ہے اور اگر تم نیکی کرو اور ڈرتے رہو تو بے شک اللہ اس سے جو تم کرتے ہو پوری طرح بخبر ہے اچھا اس آیت کو اچھی طرح سمجھئے گا کہ اس آیت میں شوہر اور بیوی کے مطلق حکم نازل ہوا ہے کہ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کے بارے میں ڈرتی ہے حالات ایسے بن گئے ہیں کسی بھی وجوہات کی بنا پہ چاہے وہ بیوی کی کسی کمزوری کی وجہ سے بدصورتی کی وجہ سے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے یا کوئی اخلاقی معاملات ہونے کی وجہ سے یا خدمت مکمل طور پہ نہ ادا کرنے کی وجہ سے یا شوہر کے صحیح طور پہ حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ سے الگرز کوئی بھی وجہ ہو کہ بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر سے بے روحی کے مطلق اندازہ لگاتی ہے کہ یہ بے روحی اختیار کر رہے ہیں اور مثال کے طور پہ بستر پہ سونا چھوڑ دیا ہے یا خراجات کے اندر کمی کر دی ہے یا بات چیت یا پاس اٹنا بیٹنا کم کر دیا ہے تو اب دونوں کے لئے مناسب ہے کہ وہ آپس میں سلوہ کر لیں ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ بے روحی کا جو وہ نتیجہ ہے طلاق کی صورت کے اندر نکلے بستر چھوڑنے کا نتیجہ طلاق کی صورت کے اندر نکلے یا آپس میں اکٹھے بیٹنا اور بات چیتنا کرنا اس کا نتیجہ صرف طلاق کی صورت کے اندر نکلتی ہے درمی اسلام کا تقاضہ ہے اب پہلے تو یہ سمجھایا جائے کہ کیا وجہ ہے کیا ناراضگی ہے شوہر اس کے حقوق ادا کرے لیکن اگر ایسا ممکن ہوتا نہ نظر آ رہا ہو کہ شوہر اس کے مکمل ادا کرنے کے لئے یعنی کسی بھی وجہ پر راضی نہیں ہو رہا تو اب وہ بیوی چاہتی ہے کہ ازواج تعلق قائم رہے رشتہ قائم رہے نکاح قائم رہے تو اب وہ نا یعنی ایک دوسری رائے یعنی جو ہے نا وہ رستہ اختیار کر لے وہ یہ ہے کہ مہر کے اندر جو ہے نا وہ ذریعی معافی دے دے اخراجات کا کچھ حصہ چھوڑ دے یا شوہر کو اپنے مال میں سے اگر وہ مالدار ہے تو مال دے دے یا اگر اس کے کوئی دوسری بیوی ہے جس کو زیادہ اس کی طرف وہ رقبت رکھتا ہے تو اپنی باری کے اندر سے کچھ ایام اسے جو ہے نا وہ دے دے اور شوہر اسے طلاق نہ دے تو اگر یہ دونوں صورتیں ممکن نہیں ہیں تو پھر شوہر اگر طلاق دے دے لیکن پہلے یہی کوشش کرنی ہے کہ سلحوں جو ہے نا وہ کر لی جائے یعنی اگر برابر برابر کے حقوق کے اوپر نہیں ہو رہی ہے تو بیوی اپنے کئی حقوق چھوڑ کے بھی جو ہے وہ سلحہ کرنے کے اوپر امادہ جو ہے نا وہ اسے کر سکتی ہے اب آپ اللہ تعالی نے آگے یہ دیکھی فرمایا کہ اب دیکھیں اپنی چیز کسی کو نہ دینا اس معاملے میں بخل سے کام لینا ہر انسان کی نفطرت میں داخل ہے جس چیز کو پسند کرتا ہے اور اس کی ملکیت ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے سے نائی چیز نکلے یا میں اسے کسی کو ادا نہ ہی کروں اب اس لئے بیوی کو چاہیے کہ شوہر کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے جو اس کے بعض جو حقوق ہیں اگر وہ اسے مطلب چھوڑ سکتی ہے ازاد کر سکتی ہے اس سے دستوردار ہو سکتی ہے تو ہو جائے یعنی اپنے رشتے کو قائم کرنے کے لیے اور اپنی نکاح کو سلامت رکھنے کے لیے اپنے گھر بعض حقوق چھوڑتی ہے تو اس سے کسی قسم کا یعنی کوئی مسئلہ نہیں بنتا یعنی آپ دیکھیں کہ نکاح ٹوٹ کے گھرانہ ٹوٹ جائے رشتہ ٹوٹ جائے اور زندگی بکھر جائے وہ ایک بغیر یعنی محرم کے اپنی زندگی بغیر شہر کے گزار دے اس کے اندر زیادہ مشکلات ہیں یہ کہ تھوڑا بہت کمپرومائز کر کے سمجھوتا کر کے کچھ حقوق چھوڑ کے تو اگر زندگی گزار لی جائے تو وہ بہتر ہے اسی طرح شہر بھی طبعی بخل کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کی جانب سے کم پر راضی ہو جائے اور زیادہ مال دینے کا مطالبہ کر کے اسے جو ہے نا وہ مطلب زیادہ نہیں مال دے سکتا اس سے وہ دستبردار ہو جاتا ہے اور بیوی اس پر راضی ہو جاتی ہے تو اس سے جو ہے نا وہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی اسی بخیلی ہوتی ہے اس کی طبیعت کے اندر کہ وہ چاہتا ہے کہ میری چیز مجھ سے یعنی جو ہے نا وہ نائی جائیں تو اب دیکھیں کہ یہ صلحو کسی بھی طریقے سے یعنی جائز طریقوں میں سے کوئی حقوق کو چھوڑ کے کی جائے سکتی ہے عاشر رضی اللہ تعالی انہا بیان کرتی ہے کہ کسی مرد کے پاس کوئی عورت ہوتی اور اب وہ اس کو مزید نہ رکھنا چاہتا اور طلاق دینے کا ارادہ رکھتا تو وہ عورت یہ کہہ دیتی تھی کہ مجھے طلاق نہ دو مجھے اپنے نکاح میں رہنے دو میں اپنی باری تجھے اجازت دیتی ہوں تو اس سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی اسی طرح عاشر فرماتی ہیں کہ سودہ بنت زمہ جو اللہ کے نبی کی زوجہ تھی وہ جب بہت زیادہ عمر رسیدہ ہو گئی بوڑی ہو گئی تو انہوں نے اپنا دن عاشر رضی اللہ تعالی انہا کو ہبا کر دیا تھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے دن جو ہے عاشر رضی اللہ تعالی انہا کے پاس گزارہ کرتے تھے تو یہ جو انسان کا بخل ہے یہ لالج فطری عمر ہے اب مرد کا لالج کیا ہے شوحہ کیا ہے مرد کے شوحہ سے مراجی ہے کہ وہ عورت سے فائدہ اٹھائے مگر اس کی حقوق اداع اسے نہ کرنے پڑے تو اس چیز پہ بڑا راضی ہوگا یعنی اپنی بیوی کے پاس اپنی عورت کے پاس رہ بھی رہا ہے اسے فائدہ بھی حاصل کر رہا ہے اسے حتمتیں بھی کروا رہا ہے لیکن اس کی حقوق مکمل طور پہ اگر نہیں بھی اداع کرتا تو بیوی راضی ہے اور عورت کا شوحہ کیا ہے پاکٹ منی اسے پوری ملے بھڑ چڑ کے ملے مگر اسے اپنے شوہر کے حقوق اداع نہ کرنے پڑے تو یہ ایک بیوی کا اور ایک عورت کا شوحہ ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حرص اور ایمان کسی بندے کے دل میں کبھی جمع نہیں ہو سکتے بہتر ہے کہ اسے بچائی جائے لیکن جو فطری طور پہ انسان کے اندر یہ چیز ہوتی ہے تو اس کے تحت آپ کمپرومائز کر سکتے ہیں وَلَن تَسْتَتِيُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءَ وَلَوْ حَرَسْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْحَا کر سکوگے کہ عورتوں کے درمیان برابری کرو خاتم حرص بھی کرو پس مت جھک جاؤ ایک کی طرف مکمل جھک جانا اور دوسری کو لٹکائی ہوئی کی طرح چھوڑ دو اور اگر تم اصلاح کرو اور درتے رہو تو بے شک اللہ تعالی ہمیشہ سے بہت بخشنے والا نہائیت مہدبان ہے اب اس آیت کے اندر اللہ تعالی نے ایک بہت بڑی حقیقت بیان کی ہے کہ لوگوں تم تمام جو سے عورتوں میں برابری نہیں کر سکتے یعنی جتنے مرضی ایک شوہر ایک مرد کوشش کرے اگر اس کی ایک سے زائد بیویاں ہیں ان کے درمیان عطل و انصاف سے کام لے تو وہ نہیں کر سکتا ہاں اگر وہ ایک رات اس کے پاس گزارتا ہے دوسری رات اس کے پاس گزارتا ہے اور اسی طرح نانفقے کے لحاظ سے یا گھر کے لحاظ سے یا اسی طرح خراجات کی حوالے سے وہ عدل و انصاف سے کام لے رہا ہے تو محبت اور مباشرت کے تبار سے جو ہے نا اس فرق کو نہیں دور کیا جا سکتا اس لیے اللہ تعالی نے نصیحت فرمائی ہے کہ اگر کسی ایک بیوی کی طرف تمہارا ملان ہے تو حد سے تجاوز مت کرو اور یہ کہ ایک کی طرف اتنا مائل ہو جاؤ اگر ایک بیوی سے زیادہ محبت کرتے ہو وہ محبت اس کے ضروری نہیں حسن کی وجہ سے ہوسکتی ہے اس کی اخلاق کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے اس کی خدمت کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے کہ ایک بیوی بہت زیادہ حدمت گزار ہے بہت باخلاق ہے بڑی فرمان بردار ہے اور خوبصورت بھی ہے اس وجہ سے ظاہر ہے یہ فطری بات ہے کہ ایک شوہر کا ملان اس کی طرف زیادہ ہوگا چاہے وہ پہلی بیوی ہو یا بعد میں آنے والی ہو لیکن پھر بھی ایسا اسلام اجازت نہیں دیتا کہ اس بیوی کی طرف اتنا مائل ہوا جائے کہ دوسری کو جو ہے وہ آسمان زمین کے درمیان لٹکتا ہوا چھوڑ دو تو اس لیے اسلاح کرنی چاہیے ہر انسان کو اور اپنی باری کی تقسیم سے بھی عدل کرنا چاہیے عدل سے کام لینا چاہیے اور اللہ تعالی سے درتے رہنا چاہیے تو آپ دیکھیں کہ عزائشہ رضی اللہ تعالی انہا بھی یہ فرماتی ہیں کہ مسلمانوں کو معلوم تھا کہ اللہ کے نبی عشاء رضی اللہ انہا سے یعنی عشاء سے کسی محبت کرتے ہیں تو جب ان کو اللہ کے نبی کی حدمت میں کوئی حدیعہ بھیجنا ہوتا تھا ان کے بھیجنے میں تخیر کرتے یہاں تک کہ جب اللہ کے نبی عزائشہ رضی اللہ انہا کے گھر میں ہوتے تو وہ حدیعہ اللہ کے نبی کو عشاء کے گھر میں بھیجا کرتے تھے تو اسی طرح مربع ناس بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کی حدمت میں حاضر ہو کے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا آئیشہ سے تو یہ ظاہری حقوق میں عورتوں سے مساوی سلوک کیا جائے دل کے جو ملان ہوتا ہے اس کے اوپر گرفت نہیں ہے ظاہری طور پر حقوق میں برابری ہونی چاہیے اب آئیشہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی ازواج متحرات میں باریوں کی تقسیم کے اعتبار سے تو بہت پورا پورا صحیح انصاف فرماتے تھے لیکن اس کے ساتھ یہ دعا بھی فرمایا کرتے تھے کہ اللہم حاضر قسمی فیما عملی کو فلا تلومنی فیما تملی کو ولا عملی کو کہ اللہ یہ میری تقسیم ہے جو میری اختیار میں ہے اس پر مجھے ملامت نہ کرنا اور جو تیرے اختیار میں ہے وہ میری اختیار میں نہیں ہے یعنی فرماتے ہیں کہ میرے دل کے معاملے میں مجھے ملامت نہ کرنا کہ جو دل کا معاملہ ہے وہ تو کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا اور اگر وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو اللہ ہر ایک کو اپنے وسط سے غری کر دے گا اور اللہ ہمیشہ سے وسط والا کمال حکمت والا ہے یعنی اللہ تعالی نے یہ وعدہ کیا ہے کہ یا میاں بیوی کے درمیان یعنی ہر ممکن کوشش کے باوجود اگر سلو نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ علیدہ علیدہ ہو جائیں یعنی ایسی طریقے سے علیدہ ہونے کی پھر بھی اجازت نہیں جیسا کہ ہمارے ہاں رواج ہے یعنی اب صحابہ کرام کے درمیان بھی طلاقی ہوتی تھی لیکن اس طریقے سے نہیں ہوتی تھی جس طرح کہ ہمارے ہاں جو ہے نا وہ یعنی ایک ظلیل کر دیا جاتا ہے یعنی وہ دونوں طرف سے ہوتا ہے یعنی ایک کو بہت کم اور بڑا نیچہ دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ لوگوں کی انگلیاں میرے اوپر کھڑی نہ ہو یعنی جو شہر ہوتا ہے وہ بیوی کے اوپر ترہ ترہ کلزامات لگاتا ہے تاکہ میرے اوپر بات نہ آئے لوگ مجھے قصور وارڈ نہ سمجھے اور بیوی جو ہوتی ہے وہ مرد اور مرد کے گھر والوں کے اوپر لزامات لگاتی ہے تاکہ لوگ مجھے قصور وارڈ نہ سمجھے اور مجھے معاشرے کے اندر عجیب نظروں سے نہ دیکھا جائے حالانکہ اگر دیکھا جائے تو یہ بڑا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت بھی ہے کہ اب دیکھیں بعض مذہب میں طلاق کو حرام قرار دیا گیا ہے اب وہ ایک دوسرے سے جتنے چاہے متنفر ہو جائیں ان کی زندگی جتنی مرضی عجیرن ہو سکتے لیکن ایک طرف سے دیکھا جائے تو طلاق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت بھی ہے کہ اگر یعنی سلحوں کی تمام کوششیں اگر رکھی جائیں اور اس کے باوجود ان کی انبن ہے اور وہ واپس میں ان کی سلح نہیں ہو رہی ہے یا زندگی اکٹھی گزارنی نہ ممکن ہے تو وہ لیدہ لیدہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ نے پھر وعدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی یعنی جو ہے وہ وسط سے گنی کر دے گا یعنی شوہر کو اچھی نیک بیوی دے دے گا اس کی مرضی کے مطابق اور بیوی کو اس کی مرضی کے مطابق اچھا نیک سال شوہر دے دے گا تو ایسا ہوتا ہی نہیں معاشرے کے اندر ہوتا ہے کہ بسا اوقات ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک مرد کی پہلی شادی کامیاب نہیں ہوئی ہے تو وہ ہمیشہ ہی اس کی شادی کامیاب نہیں جب وہ دوسری بسا اوقات اسے بیوی ملتی ہے تو اس کی زندگی بڑی اچھی گزرتی ہے اور ایسا بھی ممکن نہیں کہ اگر بیوی کی پہلی شادی ناکام ہوئی ہے تو دوسری بھی ناکام ہوگی اسے گھر بسانا نہیں آتا ایسا نہیں ہے ضروری تو نہیں ہے کہ اس کی کوئی حدمت میں خرابی کے وجہ سے اسے طلاق ہوئی ہے بلکہ یہ کوئی یعنی اور بڑی وجوہات ہو سکتی ہیں تو جس کی وجہ سے ان کی آپس میں جو ہے وہ انبن ہو گئی ہے یا ان کا مزاج ایک دوسرے سے نہیں ملا ہے یا وہ آپس میں یعنی جو ہے نا وہ ان کا ایک یعنی وہ سمجھوتا ہے دوسرے کے ساتھ نہیں کر سکتے تھے تو وہ آپس میں لیدہ لیدہ ہو گئے ہیں تو اب وہ دوسری دفعہ جب ان کی شادی ہوئی ہے تو ان کی زندگی بڑی اچھی گزرتی ہے تو ایسا ہے کہ طلاق جو ہے وہ ایک آپشن ہے اور بساوقات یہ آپشن جو ہے نا وہ یعنی بہتر بھی ثابت ہو جاتا ہے لیکن حد تلوسہ کوشش کی جائے کہ کس وجہ کی بنا پر طلاق دی جاری ہے اگر وہ بس بچوں اور لڑائیوں کی وجہ سے طلاقیں دی جاری ہیں تو پھر اگر ایسا کام چاہے بیوی کی طرف سے ہو رہا ہے چاہے شہر کی طرف سے ہو رہا ہے تو پھر وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا وہ زندگی میں بھی اپنی رشتوں کے اندر کبھی بھی جو ہے نا وہ نبھا صحیح طور پر نہیں کر سکتے اگر صرف انہوں نے بچوں والی لڑائیوں کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے جو ہے نا وہ آپس میں اپنی زندگی کو علیدہ علیدہ کرنے کا اگر ارادہ کر لیا ہے لیکن حد تلوسہ کوشش کی ہے اور کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ نبھائیں لیکن پھر بھی نہیں نبھ سکا تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں ضرور اپنے رحمت سے اپنے وسط سے انہیں غنی کر دے گا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَسَّيْنَا الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ اَنِتَّقُ اللَّهِ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّا لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور بلا شبہ یقینا ہم نے ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور تمہیں بھی تقیدی حکم دیا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور اگر تم کفر کرو گے تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ ہمیشہ سے ہر طرح بے پروا ہر طریف کا حق دار ہے اب یہ اصل بات جو ہے وہ تقویٰ ہے اللہ تقویٰ کی وسیعت کرتے ہیں جس انسان کے دل میں تقویٰ ہوگا وہ کبھی بھی نقصان نہیں اٹھائے گا بظاہر چاہے اسے رشتوں میں نقصان سہنا پڑھ رہا ہے چیزوں میں معاملات میں نقصان سہنا پڑھ رہا ہے لیکن اگر وہ سارا کچھ تقویٰ کی بنیاد کے اوپر ہے تو وہ ظاہری نظر آنے والا نقصان حقیقت میں نقصان نہیں ہوگا تو اس لیے ممنو تمہیں یہ وسیعت کی جاتی ہے کہ تقویٰ کو نہیں چھوڑنا اس کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے اور بے شک اللہ یعنی زمین و آسمان کی ساری چیزیں اللہ ہی کے ہاتھ کے اندر ہیں ملکیت اللہ کے پاس ہے اور اس لیے جب اللہ سے اگر بے نیاز ہو جو گے تو پھر ظلیل ہو جائیں گے ہم تو یہ ہم اللہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتے ہیں جب ہر معاملے کے لیے ہم یہ اللہ سے رجوع کرنا ہے ہر چیز کے لیے اللہ سے رجوع کرنا ہے ہمارے زندگی اور ہماری نقصان اور ہمارے نفع کا مالک جب اللہ کی ذات ہے تو ہم اس کے بغیر کیسے ہم ایک سانس بھی لے سکتے ہیں اس کے حکم اس کی اذن اس کے خوف اس کے تقویٰ کے بغیر ہم تو ایک سانس بھی ہماری کامیاب نہیں ہو سکتی ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندوں اگر تمہارے اگلے تمہارے پچھلے تمہارے انسانوں اور تمہارے جنوں کے دل سب سے زیادہ متقی آدمی کی دل کی طرح ہو جائیں تو اس سے میری سلطنت میں کچھ بھی اضافہ نہیں ہوگا اور اے میرے بندوں اگر تمہارے اگلے تمہارے پچھلے تمہارے انسانوں تمہارے جنوں کے دل کے سب سے بدکار آدمی کی طرح دل کی طرح ہو جائیں تو اس سے میرے ستنت میں کچھ کمی نہیں آ جائے گی اور اے میرے بندوں اگر تمہارے اگلے تمہارے پچھلے تمہارے انس اور تمہارے جن ایک ہموار میدان میں کھڑے ہو کے مانگنا شروع کر دیں اور میں ہر انسان کو اس کے مطلوبہ چیزیں دے دوں تو اس سے بھی جو کچھ میرے پاس ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی مگر اتنی کہ جتنی سوئی کو سمندر کے پانی میں ڈبونے سے آئے گی وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَقَفَى بِاللَّهِ وَقِيلًا اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور اللہ بطور وقیل کافی ہے اِنَّ شَا يُزْحِبْكُمْ اَيُّهَا النَّاسِ وَيَعْتِبِي آخَرِينِ وَقَانَ اللَّهُ وَلَا ذَلِكَ قَدِيرًا اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اے لوگو اور کچھ دوسروں کو لے آئے اور اللہ ہمیشہ سے اس طرح اس پر پوری طرح قادر ہے یعنی اگر تم اس کی نافرمانی کرو گے تو اس بات کو مت بھولنا کہ وہ اس بات کے اوپر قادر ہے کہ تمہیں فنا کر کے ختم کر کے تمہاری جگہ اور لوگوں کو یہاں پر بسا دے مَنْ قَانَ يُرِيدُوا صَوَابَ الدُّنِيَا فَإِنْدَ اللَّهِ صَوَابَ الدُّنِيَا وَلَا خِرَا اس کا مطلوب اور مقصود صرف اللہ کی ذات ہو تو اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے پاس دنیا آخر دونوں کا ثواب ہے اور لہٰذا جب تم طلب کرتی ہو تو دنیا آخر دونوں کا ثواب طلب کرو جیسا کہ ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا اور اس کی حالت کو دیکھ کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم تو بڑے صحت مند اور بڑے خوشحال تھی تم نے یہ اپنا کیا حال کر لیا ہے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو تُو نے مجھے آخرت میں عذاب دینے ہے نا مجھے دنیا کے اندر ہی دے دے وہ مجھے آخرت کی بھلائیوں سے نماز نہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں بلکہ اس طرح کہو کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرتی حسنتم واقعی نعذاب نہ کہ اللہ مجھے دنیا کے بھلائیوں سے بھی نواز اور مجھے آخرت کی بھلائیوں سے بھی نواز یعنی اللہ تو اس چیز کے اوپر قادر ہے کہ دنیا آخرت کی بھلائیوں سے نواز دے لیکن یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ جس انسان کی نظر سے دنیا کی طرف اور طلب صرف دنیا کی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ دیکھیں دنیا تو قسمت میں ملے گی اگر وہ طلب کرے گا دعا کرے گا بھی تو قسمت کی دنیا ملنی ہے اسے آگے نہیں مل سکتی لیکن ایک انسان کی دعا اور اس کی طلب اور اس کی نظر آخرت کی طرف ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا آخرت سے نواز دیتے ہیں اور یہ اس کی رحمت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی اوپر اپنی رحمت اور اپنا فضل نازل فرمائے آمین